ہیلو دوستو میرا نام ہے کارتک اور سواگت آپ کا ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو ابھی ایک وائرس بڑی تیجی سے انڈرویڈ فونز میں پایا جا رہا ہے اور وائرس کا آپ کے فون میں آنے کا مطلب ہے کہ فون کا ہو جائے گا کام تمام اور صرف فون پر یہ نہیں یہ آپ کی لائف پر بھی ایفیکٹ ڈال سکتا ہے کیونکہ ہر سب کے موبائل میں اپنی اپنی کچھ پرسنل ڈیٹیلز ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی بینک ڈیٹیلز اور بھی کافی سارے ڈوکیمنٹ ہوتے ہیں جو شاید کسی انون بندے کے ہاتھ لگ جائے تو آپ کے لیے ہو سکتی ہے بہت بڑی دکت تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں چیک کرنا چاہتے گی یہ وائرس آپ کے فون میں کہاں مل سکتا ہے اور آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں تو یار ویڈیو گولاشت تک ضرور دیکھتے رہیے اور ساتھ ہی اسی طرح کی ٹیک نیوز ڈیلی پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے تو بیسکلی اس وائرس کو نام دیا جا رہا ہے ایجنٹ سمیتھ وائرس اب نام کی ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں جررت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے کیونکہ نام میں کیا رکھا ہے یار میٹر تو ہمارا کام کرتا ہے تو بیسکلی یار ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے فونس میں جب چاہے جس طرح کی نئی نئی ایپس ڈاؤنلوڈ کر کے ٹرائی کرتے رہتے ہیں جن میں سے کچھ ایپس سیف بھی ہوتی ہے تو کچھ آپ کے لنکا بھی لگا سکتی ہیں تو انہی ایپس کے ساتھ یہ وائرس آپ کے فون کے اندر آ جاتا ہے اور فون کے اندر آنے کے بعد یہ شروع کرتا ہے آپ کے ججباتوں کے ساتھ کھیلنا مطلب آپ کے فون کے سسٹم کے ساتھ چھڑ چھڑ سٹارٹ کر دیتا ہے مطلب یہ اپنے آپ ایک ایپی کے فائل میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور پھر جو آپ کے فون میں جو بھی مطلب سیف فائلس ہے جیسے ویٹس اپ ہو گیا فیس بک ہو گیا یہ ان کو ایفیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے مطلب آپ جیسے کچھ بھی رینڈم ایپ یوز کرتے ہو تو آپ کو اس میں ایڈ سے شو ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر اور ایڈز کتنے ایریٹیٹنگ ہوتے ہیں یہ تو شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہ ہی پڑے آپ کو اور ابھی تک یہ ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ یہ ابھی تک پچیس ملین سمارٹ فونس کو ایفیکٹ کر چکا ہے ویسے ابھی تو ایسی کوئی ریپورٹ سامنے نہیں آئی ہے کہ جس میں کسی فون کا اس نے ڈاٹا چورایا یا اس کو کچھ نقصان کیا ہو ایسا کچھ بھی سامنے نہیں آئے لیکن یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب کیا پلان چینج ہو جائے اور ڈاٹا بھی چوری کر لیا جائے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے سے آپ کوپریشن کیا جا سکتا ہے تو اس سے اچھا ہے نا کہ جب ہمیں بیماری کا پتہ لگی چکا ہے تو اس کا دیان رکھے نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی پروپر طریقہ تو نہیں ہے اس سے بچنے کا لیکن پھر بھی کچھ باتوں کا دیان رکھا جا سکتا ہے جیسے کسی بھی ایپ کو ڈاؤنلوڈ مت کیا کرو اور اگر ایپ پرمیشن مانگے تو سوچ سمجھ گئے اور ساری ڈیٹیلز پڑھ کے یہ مطلب فون میں ایکسیس دیا کرو اس کے علاوہ فون کو فورمیٹ کر کے بعد میں دیان رکھے کہ کوئی بھی مطلب اس طرح کی انسیف ایپ ڈاؤنلوڈ نہ کرے جس کی مطلب ریٹنگ خراب ہو یا مطلب جو آپ کے لئے یوزفل نہ ہو پھر بھی آپ ٹرائی کرو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو ایسی ایپس کو فون میں بلکل بھی نہیں رکھے تو یہ تھا ایجنٹ سمیتھ کا لیکھا جو تھا تو اگر نیوز آپ کے کام کی ہے تو یار ویڈیو کو لائک تو جرور سے جرور کرنا کیونکہ آپ کا ایک ایک لائک اور کومنٹ میرے کام کا ہے کیونکہ آپ کے ایک ایک لائک اور کومنٹ سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو یار چینل کو سبسکرائب جرور کر کے جانا کیونکہ چائے تو ملے گی نہیں آپ پہ جو آپ پکر چلے جاؤگے لیکن سبسکرائب کر کے جاؤگے تو اپنے بھائی سے روز ملنے آوگے اور کچھ نئی ٹیکنولوجی کے بارے میں سیکھ کر ہی جاؤگے یہ میری گارنٹی ہے تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا